مندو خیل صاحب آپ اس پوری سیچویشن کو کیسے انیلائز کرتے ہیں پوری دنیا سے اگر کوریج ہو رہا ہو اور انٹرنیشنل ہمیں موقع مل رہا ہو کہ ہم اپنا ایک مصبت امیج دنیا کو دکھا سکیں تو بطور پاکستانی چلیں سیاسی جماعتیں آپ کی کوئی بھی ہو یہ پی ٹی آئے کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں آپ پیپلز پارٹی سے بٹ سامنون لیگ سے کوئی جے یو آئی سے ہو سکتا ہے کوئی جماعت اسلامی سے ہو سکتا ہے کسی بھی پارٹی سے ہو سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہماری پیچان ہے پاکستان ہم سب کی جو مشتر کا پیچان ہے وہ ہے کہ ہم سب پاکستان ہیں تو بینگا پاکستانی ہم سب پہ کیا ذمہ داری آئید ہوتی ہے جیسے شنگائی کانفرنس کے گرم بات کریں ایسی صورتحال میں بہت شکریہ ڈاکٹر فیزا سب سے پہلی بات میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں جس نے اپنی اوقات دیکھ رہی ہو یا پیچان کروانی ہو تو پاکستان سے باگ چل جائیں آپ جتنی بھی بڑے عدے پہ ہو آپ کے وہاں ٹکے کی عزت بھی نہیں ہو ہم اور آپ جو اس وقت بیٹے ہیں یارانہ صاحب یا بڑھ صاحب ہمیں جو عزت اس ملک سے ملا ہے وہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملتا ہے پہلے تو یہ پیچان کرنے چاہیے ناصر بڑھ صاحب خامخہ پریشان ہو رہے ہیں علی گنڈپور صاحب کو جو تحریک تھا عمران خاص صاحب کو ریا کروانے کا تو وہ تو آج دم تھوڑ گیا انہیں نے دو دنکی دیئے اس کا تو صرف مطالبہ جو نہ شہباز شریف کو اٹھانے کے بجے اب آئی جی اسلامباد کو اٹھانے تک آ گیا ہے تو میرے خال میں حکومت کو مان لینا چاہیے تو چھوٹا سا معاملہ ہے آئی جی کو بدل دینا چاہیے وہ کہتا ہے آئی جی کو نہیں بدل تو میں دعاو بول دوں گا تو آئی جی کو بدلنا چاہیے یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے دوسرا رانہ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جمہوریت کو بند کرنا چاہیے جمہوریت کو جمہوریت میں ضرور آئینگ آرٹیکل سولہ آپ کو اجازت دیتا ہے جلسے جلوس کے کیا جرنل فیز گینڈ نیٹورک جو کام کر رہا تھا پی ٹی آئی کے دور میں وہ رانہ صاحب بھول گئے میں آپ کے سامنے وٹم بیٹا ہوں سیکٹر کمانڈر آئی سائی کے ذریعے مجھے یہاں رحمال بنایا مجھے قتل کی دمگیاں دیئے مجھے ایم این اے سینیٹر بنانے کے بعد قتل کی دمگیاں دیئے پچیس پندرے سے پیس کروڑ کے آفر کی گئی ہے تو کیا جرنل فیز جو کام کر رہا تھا اور بعد میں تو پتہ چلا میں تو اڑ گیا میں نے کہا بھائی مجھے قتل کر دو اور میں نے بقاعدہ بقاعدہ ٹیلی فون ریکارڈ کر آئے میں نے چھوٹے بھائی کو بولا جب وہ دفتر سے نکل گئے میں نے کہا میں مجھے اگر قتل کی ہے تو جرنل فیز اور ان کی لوگوں کے شلاح پر درس کر لے یہ بات میں آج نہیں کر رہا ہوں یہ میں اس وقت کر رہا ہوں اور یہ اس وقت میں نے کہا بیس اپریل دوازار بائیس پہ جی ٹی وی پہ اور ٹوینٹی فور نیوز پہ آج بھی یوٹیوب موجود ہے تو رانہ صاحب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جرنل فیز جو ان کیلئے کر رہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کو سر کلم کیے کیونکہ پتہ چلا کہ وہ ایک گینگسٹر تھا اور وہ قتل غارت میں بڑا مہارت رکھتا تھا تو یہ ساری چیزیں آٹی اے سسٹم بٹھا کے جو ان کو پاکستان میں مسلط کی ہے تو اب بھی میرا خان میں گبرانی کنے کا وقت جو نا وہ آن پہنچا ہے اور پھر دوسری بات یہ بھی چیز کر لے کہ یہ ہم نے تو بچپن میں سنا تک کہانیاں کے ایک سولیبانی ٹوپی ہوتی ہے وہ تو ہم نے پریکٹیکلی دیکھ لیے یعنی پورا پختنخواہ حکومت کی مشینری کے ساتھ پولیس اور گاڑیاں موبائلوں کے ساتھ چوبیس گھنٹے پولیس پہ شیل پہنک رہے پولیس ان پہ شیل پہنک رہے اور اچانک جو نا ان پولیس والوں کے ٹانگوں کے بیچ میں سولیمانی ٹوپی پہن کے علی گنڈپور صاحب پولیس کراس کرتے ان کے سامنے گاڑی آ جاتی ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے پختنخواہ اوسو آ جاتا ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ پختنخواہ اس پہ جب چھاپا پڑ جاتا ہے رینجرز کی اور پولیس کی اور دروازے ٹوٹے یہ وہ سارا میڈیا ہم نے دیکھا ہے اور پھر بندہ غائب ہو جاتا ہے چوبیس گھنڈے اور چوبیس گھنڈے کے بعد آج اس عملی میں یہ فرما رہا تھا کہ لائن سے رینجرز والے کھڑے تھے ان کو میں نظر نہیں آئے اب ایسے کانیاں تو بچپن میں دیکھے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں پختن ہمارے بڑے پڑے ہی لکھے ہے پاکستان کی اور ایک ہزار سال جو نا انہیں اس ریجن پہ حکومت کی پختنوں نے تو کیا یہ ان کی ان باتوں پہ آئیں گے یہ سارے سلمانی پر یہ ڈائجسٹ والی باتوں کی میں تو پہلے سے کہتا تھا یہ بندہ دبل کھیل رہے پہلے بھی آٹھ گھنڈے غائب تھا کسی کو پتہ نہیں تھا اور اب بھی چوبیس گھنڈے غائب تھا اور گیر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے